سرکاری موازمین تنخواہوں میں اضافی سمیت دیگر مطالبات کے لیے سراپا احتجاج ہیں اسے حوال سے بات کریں گے ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں بابر شہزاد ترک اور سبا بجیر بابر شہزاد ترک بتائے گا آپ اس وقت کہاں پہ ہیں اور صورتحال کیا ہے احتجاج کیا دیکھیں میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے موجود ہوں جہاں پر سیکڑوں سرکاری موازمین نے سیکریٹریٹ چوک سے مارچ کرتے پارلیمنٹ ہاؤس کا رخ کیا اور قریباً چار گھنٹے یہاں پر جو ہے انہوں نے دھرنا دیا ہے سرکاری موازمین جو ہیں اب بھی کچھ تعداد میں یہاں پر موجود ہیں لیکن جو قیادت ہے اس کی جانب سے بازابتہ طور پر یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ یہ دھرنا مارچ کے پہلے ہفتے تک ملتوی کیا گیا ہے قیادت کی جانب سے یہ اعلان کی اعلان کیا گیا ہے کہ مارچ کے پہلے ہفتے میں گرینڈ دھرنا ہوگا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہوگا اور دھرنے میں چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلکس بلکستان سے تمام جو بزارتیں محکمے اور ڈویزن ہیں ان کے سرکاری موازمین یہاں پر شرکت کریں گے اس کے علاوہ جو لیڈی ہلس ورکرز ہیں ملک بھر سے چاروں صوبوں آزاد کشمیر سے وہ بھی دھرنے میں مارچ کے پہلے ہفتے میں شرکت کریں گی ہاں مارچ کے پہلے ہفتے میں کون کی تاریخ ہوئی دھرنا ہوگا اس کا اعلان اب سے قریبا دو سے تین گھنٹے میں جو کور کمیٹی کا علاقہ ہے وہ چل رہا ہے اس کے بعد کر دیا جائے گا آپ کو یہ بتا رہا چلوں کہ بنیادی مطالبہ سرکاری ملازمین کا یہ ہے کہ جو موجودہ دور حکومت میں ہوش ربا مہنگائی ہوئی ہے اس کے مطابق تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے اور جو اللاؤنسز کی تفریق ہے صوبوں اور وفاقی اداروں کے درمیان اور وفاقی اداروں کی مابین جو تفریق ہے وہ بھی یہ تمام جو احساس محرومی ہیں اس کو بھی دور کیا جائے یہ بھی فضالہ چلوں کہ چھے اکتوبر دو ہزار بیس کو گزشتہ سال ملک بھر سے جو ہزاروں سرکاری ملازمین ہیں وہ یہی پر آئی تھے انہوں نے پارلیمنٹ آؤس کی سامنے درنا دیا تھا اور اس کے نتیجے میں حکومت نے وزیر دفاع پرویز خٹا کی سربراہی میں وفاقی حضرہ اور دیگر اہم شخصیات پر مشتمل ایک اسٹیرنگ کمیٹی بنائی تھی گزشتہ روز وزیراعظم پاکستان نے اس اسٹیرنگ کمیٹی کی تشکیلے نو کرتے ہوئے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی سربراہی میں ایک اور جو ہے وہ کمیٹی بنا دی ہے جو اس قسم کے تمام جو درنے ہیں چاہے وہ پی ڈی ایم کیوں سرکاری ملازمین کیوں کوئی بھی ہوں ان کو آنے والے دنوں میں ڈیل کرے گی مذاکرات کرے گی اور ان کے والے سے رپورٹ مرتب کرے گی حیران کن طور پر آپ کو یہ بتا دوں کہ جو گزشتہ سیرنگ کمیٹی بنی تھی اس میں علی محمد خان جو تھے وفاقی وزیر جو کہ سرکاری ملازمین کے لیے